پاکستان کے تمام دوستوں کو اور تاریخ وطن دوستوں کو عجیب وزنیجوں کا سلام قبول دوستوں ہم حضر مامول کافی دنوں کے بعد پھر دوبارہ سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں ایک تو کڑانوں کی وجہ سے پورے رونٹ میں اور پوری دنیا میں ایک گوھران ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ایسے حالات میں سیاست کا دھنگل میں شور سے جو ہے ایک دوسرے کو گانیاں دینا ایک دوسرے کو نکیہ دکھانا جونا صرف نہیں تھا لیکن آج کل اخبارات میں آ رہا ہے کہ انکریب اپوزشن اور گورنمنٹ آمنے سامنے ہوگی ہم نے سوچا جب شکار اور شکاری آمنے سامنے آنے والے ہیں تو ہم بھی جو ہے تھوڑا بہت اپنے دل کا غبار اور کچھ دل کی باتیں اور کچھ پرانے افسانیں لوگوں کو سنائیں ہمارا آج کا ٹاپک بڑا اہم ہے لندن سے اشارہ آ رہے ہیں کہ بھائی جلدی کرو چھتی کرو بہت دیر ہو گئی ہے ایوب خان صاحب گیارہ سار رہے لیکن انہوں نے پہلے شروع میں آپریشن کیے پھر سمجھوتا کر لیا اسی طرح جو ہے وہ بھٹو صاحب نے بھی بڑے بڑے آپریشن کیے لیکن وہ آخر تک سرداروں سے نوابوں سے اسلامی کانفرنس ایٹم بم بنائیں گے ہزار سال کی ڈگ لڑیں گے غریبوں کو نہیں چھوڑوں گا آخر کار وہ اپنی جگ ہار گئے جنگ بھی ہار گئے اور ایسی جنگ کے اپنی زندگی کی بادی بھی ہار گئے لیکن آج ان کا نام صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں ان کا نام ہے تو بھٹو صاحب نے مکمکہ نہیں کیا حالانکہ وہ خود بہت بڑے وڑے بہت بڑے باپ کے بیٹے تھے بادشاہوں کی طرح رہتے تھے لیکن انہوں نے جو غریبوں کا ساتھ دیا اور غریبوں کی بات کی آخر تک وہ قائم رہے ہیں یہی کام میں تیس چاریس سال کی بات دیکھ رہا ہوں کہ وہی کام سام عمران خان صاحب کر رہے ہیں اپوزشن کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہم سے بات کرو اب اپوزشن کی آئے مرٹو صاحب کیا کہ اپوزشن بائیس خاندان تھی مرٹو صاحب نے کہا ہے کہ میں بائیس خاندان کو نہیں چھوڑوں گا لیکن عمران خان صاحب کہ سامنے بائیس سو خاندان ہو گئے ہیں بائیس سو خاندان ایک طرف ہیں زخیرہ اندوز ایک طرف ہیں بجلی چور ایک طرف ہیں گیس چور ایک طرف ہیں بہت بڑی مرٹی نیشل جو کمپنیاں ہیں جن سے تاجت برادری جڑی ہوئی ہے ان سے مقابلہ لگ ہے بڑے بڑے سردار اور نواب پانچ کروڑ کا تیلا اتر رہا ہے پانچ کروڑ کا گناہ اتر رہا ہے لیکن پیسے کی بات نہیں کرو ٹیکس یا ڈھل یا جو بھی ان کو دینا چاہیے وہ کہیں کہ یہاں ہر ساتھ کوپان آتے ہیں اس لیے کوئی چھوڑی دار جو ہے وہ ٹیکسٹ نہیں دے گا کیونکہ elier ڈھak کیونکہ وہ بجلی کے بل جو ہے تو چالیس سار میں کسی نہیں دیے دینے کا رواج ہی نہیں ہے دینے کا سسٹم ہی نہیں ہے اب سب جو ہے بخلا گئے کہ بھئی یہ بجلی کی بل ہم کہاں سے دیں گے تو اب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ بھئی آپ مک مکہ کر کے اپنے پانچ سار پورے کریں پھر آگے دیکھتے کیا ہوگا اب یہ ہے کہ مک مکہ نمبر بن نمبر بن کیا ہے نمبر بن یہ ہے کہ بھی سی ایم پنجاب جو ہے وہ آپ اپوزشن کے کہنے پر جس کو وہ چاہے ہم کو دیتے ہیں سندھ حکومت جیسے چل رہی ہے آپ چل لیتے ہیں بڑچوستان ہو جو حکومت ہے جو اس کے اصلی سردار ہے جو عجو خان سے لڑے جو بھٹو صاحب سے لڑے جلد زیان نے تھوڑی ایک مہربانی کی لیکن لڑائی چلتی رہی وہ کہہ رہے کہ یہ ہمارے والے کریں وہاں جو ولی خان صاحب تھے وہ کہہ رہے کہ بھائی یہ نیازی کان سے آگیا ہے یہ تو صوبہ ہمارا ہے ہم نے تو بھٹو صاحب سے بھی لڑائی تھی یہ ایمان خان صاحب کون ہے یہ ہمارا رائٹ ہے اب آپ کو رشنی چاہتی ہے کہ بھائی ہر صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہو وہ ہمارا ہو جس طرح ہم کھئی اپھان کی زمانے میں نوام اور کانابار صاحب حکومت چلا دیتے ہیں ہم بھی یعنی اسی طرح جو ہے جس طرح جام سادرگلی کچھ عرصے کے لئے ایسی ایم آئے ایسی ایم بن کے آئے جس طرح وہ حکومت چلا دیتے ہیں ہم بھی تو اسی طرح حکومت چلائیں گے نا یہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ہر چیز میں جو ہے وہ روڑی اٹ کر رہا ہے تو یا تو ہم سے یا چاہ اس کے بعد کہ جتنے بڑے بڑے کیس ہیں کہ عمران خان صاحب آنکھیں بند کر لے نیب کو جو ہے وہ اپاہج بنا دے ایف آئے کو میرے اپاہج بنا دے سارے کیس ختم کر دے پھر حرام سے پانچ سال بیٹھا رہے ہیں جنرل مشرم صاحب دس سال کیسے بیٹھے رہے ہیں وہ بھی آٹھ ڈوز سال دس سال ایسے بیٹھے رہے ہیں تو انہوں نے بھی سب سے مکمکہ کر لیا پیپس بارٹی سے بھی کر لیا چودریوں سے بھی کر لیا نواز شریفی جو خاص کے آدمی جو اتحادی ان سے بھی کر لیا اور حرام سے آٹھ ڈوز سال بیٹھے رہے ہیں یہ آپ نہ کسی سے مکمکہ کر رہے ہیں نہ کسی کے کیس ختم کر رہے ہیں نہ کسی سے بیٹھنگ کر رہے ہیں لفافے بھی آپ نے بند کر دی ہیں ٹھیکٹی بھی آپ نے بند کر دی ہیں ہر کس کا حساب اتاب نہیں رہے لہذا ابھی یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ بھئی ایسی تحریف چلا جائے چلائے جائے یا پوزشن میں سارے اتحادی جمع کر کے اور عبران خان کی جو ان کے اتحادی ہیں ان سب کو جمع کر کے ان کو ہٹا کے پھر اسیمبلی میں جو ہے بلپاس کرا کے کسی اور کو بنائے وزیر آدم جو وزیر آدم سب کو پسند دو اب عبران خان صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے منشور کے بتا بھی چلوں گا میں لوگوں کو گھر بھی دوں گا میں لوگوں کو نوکڑی بھی دوں گا میں نے جو غریبوں سے نوجوانوں سے ہارےوں سے مزدوروں سے جو میں نے بادے تھی سب پورے کروں گا اب اگر وہ مکمکہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا باکہ چکٹر کروز جسے ایو خان نے سب کے ساتھ سمجھو دا کر لیا جب ان کو سیٹ سے اتارا سیدہ حریب کو رہ دانا انہیں گاؤں ریاں نہ چلے گئے اسی طرح جو ہے جنرل زیاد صاحب وہ بھی ایک مکہ فرد عمل کا شکار ہو گئے تو ان کی بھی سیاست ختم ہو گئی تو اگر آپ مکمکہ کر لیں گے تو نہ آپ کا نام تاریخ میں ہوگا نہ آپ کا نام سیاست میں ہوگا جنرل مشرم صاحب نے سب کو مال کھلایا سب کو پیسے دیئے سب کے کام دیئے سب کے ساتھ اچھا چلا آخر میں کیا ہوا ہے کہ وہ اسمتاد میں پڑا ہوا ہے کوئی دیکھنے بھی نہیں جا تو اب یہ کہ ابنان خان صاحب کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اپنی تعریف بنانی ہے یا ان سے مکمکہ کر کے پاس سال پورے کرنا ہے لیکن یہ ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس وقت جتنے بھی غریب ہیں جتنے بھی مزدور ہیں جتنے بھی ینگ نوجوان ہیں وہ سب عمران خان کے ساتھ ہیں اب یہ ایک مافیا سے مقابلہ ہے مافیا سے مقابلہ عیو خان نے نہیں کیا مافیا سے مقابلہ محمد خان جنے جنے نہیں کیا مافیا سے مقابلہ محترمان نے نہیں کیا مافیا سے مقابلہ اصل زہدداری صاحب نے نہیں کیا وہ تو بجارے کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہیں آٹھ ساتھوں کو اپنے جیل میں کی بھیج دیا وہ تو انہوں نے جب سے شادی کی یہ محترمہ سے جیل جیل سے باہر باہر اور اندر تو لہذا جیسے میں نے کہا تھا بھی نواز شریف بیمار ہے تو لوگوں نے بھلا بیمار نہیں بھائی وہ تو مرنے والا ہے اب اصل زہدداری بھی وہ تو واقع بیمار ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی جب جنرل مشرب جنرل ضیا آپ اگر دیکھیں محترمہ ہیں محترمہ کو دھمتیاں دے گئے ہیں کہ آپ پاکستان نہیں ہیں ان کو تمام لوگوں نے بولا کہ آپ کے لئے اب یہ حالات سازگار نہیں ہیں محترمہ نے کہا میں آؤں گی اب رہ مسئلہ کہ بھائی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت صرف لڑائی یہ چل رہی ہے کہ پنجاب حکومت نواز شریف صاحب کی اور چودری جو ہمارے دوستے برادر ان کی میں لڑائی یہ تھی نواز شریف نے یہ وعدہ کیا تھا کہ پرائی مینسٹر میں بنوں گا میں دوں گا چودری برادر ہوں وہ انہوں نے نہیں دی اس کے بعد لڑائی ہو گئی تو اب بھی جو ہے وہ لڑائی یہ چل رہی ہے کہ بھی آپ چودری برادران کے کہنے پہ آپ سینکشن کسی کو بھی دیتے ہیں اور پھر آپ جو ہے سندھ حکومت تو ویسے ہی ان کے پاس ہیں تو آپ جو ہے وہ خاموشی سے اپنے پانچ سال پورے کریں اور اگر آپ اپنے منشور پہ اپنے وعدوں پہ اگر آپ امن کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت بڑی لڑائی ہے میں صرف پاکستان کے غریبوں کو اور تاریخ وطن دوستوں کو اور پاکستان کے تمام نوجوانوں کو ہی کہنا چاہتا ہوں کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہم نے ایو خان کا دور بھی دیکھا ہم نے جنرل مشرب کا دور بھی دیکھا ہم نے جنرل ضیاء کا بھی دور دیکھا ہم نے جیلے بھی کٹھی ہم نے بھوک بھی کٹھی ہم نے سارے سارے کام کی ہوئے ہم نے جیل بھی دیکھے ہم نے بندبار بھی دیکھے یاد آ میں صرف آپ نوجوانوں کو غریبوں کو مزدوروں کو یہ ایک پیغام دے رہا ہوں کہ آپ مایوس نہیں ہوں انشاءاللہ تعالی عمران خان کی حکومت قائم رہے گی اور اگر عمران خان کی حکومت چلی بھی جاتی ہے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جیل بھی کٹیں ہیں اپنے خاندانوں کو بھی تباہ کیا ہیں اپنے گھروں کو بھی تباہ کیا ہیں لیکن ہم نے نہ حکم اککا کی نہ کسی کے ساتھ سمجھو تک دیا ہمیشہ قریبوں کی مسکینوں کی آریوں کی اور شریف آدمیوں کی ایماندار آدمیوں کی جائے وہ پیسے والا ہو اگر ایماندار ہے ہم نے سب کے کام کیے سب کے ساتھ اچھا تلے کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوگا اس لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں موت کا ایک دن بکرر ہے لیکن ہم حالات جیسے بھی ہوں ان کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں لہذا ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ اگر اپوزیشن یہ سوچ رہی ہے کہ ہم عمران خان کو آسانی سے ہٹا دیں گے تو یہ سوچ لیں کہ اپوزیشن بھی پھر اس طرح آرام سے حکومت نہیں کر سکتی عمران خان کے ساتھ بھی لاکھوں کروڑوں ہم جیسے لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں ہم پیسوں میں پیچھے نہیں ہم زمین اور پلاڈوں کے پیچھے نہیں ہم بغلوں کے پیچھے نہیں ہم ان شکاریوں کے پیچھے ہیں جو پاکستان کا نظام ستر سال سے درم برم کر چکے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت پاکستان کی ریاست دنیا میں اپنا نام پیدا کرے اور ایسی ترقی کرے جیسے ہوم پوام، ملیشیا، سنگاپور اور پوری دنیا میں ہماری حکومت اور ہماری ریاست کا نام یہ ریاست کو جو انہوں نے ایک بھوچار پیدا کر کے ایک زلزلہ پیدا کر کے پورے ملک کو جو کھوکلا کر دیا ہے پاکستان ہوگا تو ہماری ساکھ ہوگی ہماری ساکھ ہوگی ونہ ہماری کوئی زلزل نہیں کرے گا ابھی آپ کے سامنے اسٹارک ایک سینج میں جو واقعہ ہوا ہے یہ کیا ہے؟ یہ پوری دنیا میں ایک میسنج پھیلانا ہے خوف و حراس پھیلانا ہے کہ پاکستان کی حالات ایسے ہیں کہ آپ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے آپ بہا رہ نہیں سکتے تو یہ کون کر رہا ہے؟ سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں جو نہ سمجھے وہ انہاری ہیں ہمیں دوستوں سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ چند دنوں کے بعد علیہ وآد جنے جو پھر حاضر ہوگا اپوزشن اور گورنمنٹ کی لڑائی بہت قریب ہے اس لیے تمام پی ٹی آئی ٹائگر غریب اور مردور ٹائگ کسی پارٹی کا ہو غریب غریب ہے آپ اپنا ہاتھ چلانا ہے اپنی مزدوری کرنی ہے جیازہ تباہ مقریبوں مسکینوں آڑیوں اور محنت کنشوں کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئندہ کے لیے تیار رہے ہیں اور یہ بھی رکھے ذہن میں ایک عمران خان کھینے جا رہا نہ 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 ابھی دیر ہے ویٹ کرو خلا حافظ